لکھ کیا کیوں داستانِ حسنِ جلی کہتے ہوئے لکھ کیا کیوں داستانِ حسنِ جلی کہتے ہوئے کیوں کچھتا ہے تو یائنی کا ولی کہتے ہوئے جب تو اسے مولاک کو لگتے ہوگر رسول تظلیم کرتا ہے ملا تو پھر تجھے موت کی حدیہ یائنی کا ولی کہتے ہوئے نہ رائے حیدری نہ رائے حیدری مومن نے ابھی کہا دعا کینے اس کے بیٹا بہت بیمار ہے قاسم علی اس کے نام ہے اور دگار حضرت قاسم کے سطح سے اس قاسم علی کو صحت و شفاہ اکل ہے اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت والخالف من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا قحر ساج و لا ارد ذات مهاد و لا خلق ذو اعتماد والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت و خازن المغفرت و قائد الخیر والبرکت و منتر عباد من الحلکت سیدنا و مولانا عبالقاسم و اہل بیت تیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنهم الرجسا و اتہرهم تتهیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی محکم کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسراق عبدہی لینا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصر اللہ بارکن حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہو السمیع البصیر صلوات پڑے محمد و عالم حمد اللہ چودہ سو چمالیس عجری کے عشرِ مائع ازہ کے عبدرات مرکزی مامبار کا توبکات اسلوات میں آج نوی مجلس میں شریک ہے فرشِ ازہ پوری دنیا میں بچا ہوا ہے اور حسین جیسے عبد کا تذکرہ ہو رہا ہے بسط شان حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور حسین کا تذکرہ کرنے والے ہم نہیں ہیں ہم کون ہوتے ہیں ذکرِ حسین کرنے والے حسین کا ذکر اللہ کر رہا ہے اور اللہ جسے چاہے ذکر کے لیے منتقب کر لے اللہ جسے چاہے ذکر کے لیے منتقب کر لے اس نے وعدہ کیا تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ کا وعدہ آج بھی قائم ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور ذکر بھی ایسا کہ میرے ذکر کا حق ادا ہو جائے چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مسلسل میرا ذکر کرو تمہارے ذہنوں میں میں چھایا ہوا ہوں اور جب اس طریقے سے میرا ذکر کرو گے میں بادہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا کائنات میں حسین نے رسول کے نواسے حسین نے پوری زندگی ذکر اللہ کیا ہے حسین کا ایک ایک نفس اللہ کے لئے وقف تھا حسین کی ایک ایک سانس اللہ کے لئے وقف تھی حسین کا پورا وجود اللہ کے لئے وقف تھا حسین کے سجدے اللہ کے لئے وقف تھے حسین کی نمازیں اللہ کے لئے وقف تھی حسین کا چلنا پھرنا اللہ کے لئے وقف تھا حسین جب تک رہے تب تک ذکر اللہ کرتے رہے جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے حسین جب تک رہے تب تک ذکر اللہ کرتے رہے اب اللہ پر واجب ہے کہ جب تک اللہ ہے تب تک ذکر حسین ہوتا ہے اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ وعدہ پورا کر رہا ہے یہ تو ہمیں توفیق مل جاتی ہے کہ ہم اس ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں نہیں تو اسے کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ خود ذاکر ہو جہاں اللہ خود ذاکر ہو جہاں اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہو تو کہیں سے بھی ذکر حسین رکھ نہیں سکتا یہ ذکر حسین ذکر رسول ہے یہ ذکر رسول ذکر خدا ہے اور ہم ہر مقام پر بیٹھ کر میں بڑی سراحت کے ساتھ یہ جملہ اکثر کہتا ہوں کہ مجالیس حسین کا پوری دنیا میں جہاں پر بھی مجالیس ہو رہی ہے مجالیس حسین کا صرف ایک موضوع ہے اور وہ موضوع ہے توہید جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا مجالیس حسین کہیں پر بھی ہو رہی ہوں موضوع صرف توہید اس لیے کہ حسین توہید سے متزل ہے اور توہید حسین سے متزل ہے آج توہید کی بغیر حسین تشریف ناممکن ہے حسین کے بغیر توہید کی تفسیر و تشریف ناممکن ہے اس لیے کہ حسین اللہ کو محسوس کر رہے تھے کون ہے کہ جو ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اللہ تو یہاں پر بھی موجود ہے اللہ تو آپ کے دھروں میں بھی موجود ہے اللہ تو آپ کی خلوت میں بھی موجود ہے اللہ تو آپ کی جلوت میں بھی موجود ہے اللہ تو آپ کے رز میں بھی موجود ہے اللہ تو آپ کے بزن میں بھی موجود ہے اللہ تو آپ کے خانے خانگی میں بھی موجود ہے اللہ تو آپ کی سڑکوں پر بھی موجود ہے اللہ تو آپ کی شہرہوں پر بھی موجود ہے جب آپ چھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب سج بول رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب کھا رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب پانی پی رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب کسی کے خلاف بدیانے دی کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ مسجد میں مسلمانوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ مندروں میں ہندووں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ گرجہ گھروں میں حیسائیوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ بد پرستوں کو بھی دیکھ رہا ہے وہ اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے اتنا کرین ہے کہ وہ بد پرستوں کا بھی رسک نہیں رکھتا وہ حیسائیوں کا بھی رسک نہیں رکھتا وہ یہودیوں کا بھی رسک نہیں رکھتا اتنا کرین ہے ایسی اللہ سے سنت سیکھی ہے حسین نے کہ حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں بس شرط یہ ہے کہ ہر بن کے آنا حسین نے اللہ کو محسوس کیا ہر وقت اللہ ہے کون ہے جو میں بار بار کہنا ہوں کون ہے جو اس بات کو محسوس کرے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جب اللہ کے وجود کو محسوس کروگے تو انسان اللہ کے سامنے گناہ نہیں کرتا چھوٹ نہیں بولتا ٹاکہ نہیں ڈالتا چھوڑی نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا تشدد نہیں کرتا تحشدگردی نہیں کرتا تو کون ہے جس نے اللہ کو محفوظ کیا اللہ کو محسوس کیا حسین جیسا بندہ جس نے یہ سیرد سیکھی ہے رسول اللہ سے اپنے نانا سے حسین کے گھر میں سارے کے سارے الہی نمائندے ہیں سہرہ کا گھر وہ واحد گھر ہے پوری کائنات میں عظیم ترین بیبیاں گزریں ہیں لیکن یہ عظیم ترین بیبی واحد بیبی ہے جس کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ ایک نبی اور تین امام بیق بق زہراہی کے گھر میں رہے ہیں معصومہ کا گھرانا ہے معصومہ کا گھرانا ہے توجہ ہے بات چرو کی جائے آکے بڑھائی جائے بات اور بلکل آج گفتگو کامل ہو رہی ہے اور موضوع بند ہو رہا ہے اور آپ کے حوالے ہو جائے گی بات اور بڑی تیری زمان ہے مانی اور مفاہین آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو محسوس کرو بندہ وہی ہے جو اللہ کے وجود کو ہر دم اپنے ساتھ محسوس کرے اس لئے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب نحنو اقرم علیہ من حبل الوری اب تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں اس وقت اللہ ہر کسی کی شہرک سے زیادہ قریب ہے اس وقت اللہ ہر کسی کی شہرک سے زیادہ قریب ہے جب عام بندوں کے اتنا قریب ہے تو حسین کے کتنا قریب ہے اور جب حسین کے کتنا قریب ہے تو نانا حسین کے کتنا قریب ہے حسین کے نانا کے کتنا قریب ہے اور نانا محبوب خدا ہے اور محبوب محبوب میں کوئی فرق نہیں ہوتا عاشق و ماشروب میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تب ہی تو محبتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو مولانا روم نے لکھ دیا بچو مولانا روم نے لکھ دیا اللہ فیض کاشا نے لکھ دیا کہ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَابًا لِأَوْلِيَائِهِ بات آکے بڑھاؤں آج کی گفتگو بہت عام گفتگو ہے سننا ہے آپ کو بولتے ہوئے سننا ہے بات کر رہے ہیں بڑھیں گفتگو بڑھائی جائے آگے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَابًا لِأَوْلِيَائِهِ اِذَا شَرِبُوا سَكِرُوا وَإِذَا سَكِرُوا تَرَبُوا وَإِذَا تَرَبُوا تَابُوا وَإِذَا تَابُوا زَابُوا وَإِذَا زَابُوا خَلَسُوا وَإِذَا خَلَسُوا تَرَبُوا وَإِذَا تَرَبُوا بَجَدُوا وَإِذَا بَجَدُوا بَسَلُوا وَإِذَا بَسَلُوا اِمْتَسَلُوا وَإِذَا تَسَلُوا لَا فَرْتَفَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَبِيْبِهِمْ ترجمہ کروں اجازت ہے سب میرے ساتھ نے خاموش نہیں بیٹھنا ہے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَابًا لِعَوْلِيَائِهِ اللہ اپنے اولیاء کے لیے ایک مشروب کی حیثیت رکھتا ہے اللہ اپنے اولیاء کے لیے ایک مشروب کی حیثیت ہے ایک پانی کی حیثیت ہے ہاں اب دفتگو آگے بڑھ رہی ہے اب تو معبود کا سلسلہ اور اختیاراتِ بندگی کا سلسلہ اور قربِ الٰہی کا سلسلہ اور یہیں سے بات آگے بڑھ رہی ہے مولانا روم کی مسنوی سے یہ حریص اور یہ میں نے آپ کے سامنے جملے حوالے کیے اور ملہ فیضِ کاشانی نے بھی جملے اسی طریقے سے لکھے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ شرابن لے اولیاء ہی اللہ مشروب ہے اپنے اولیاء کے لیے پہلے تو یہ تیہ ہو جائے اس کے اولیاء کون ہیں پہلے تو یہ تیہ ہو جائے کہ اس کے اولیاء کون ہیں اس کے اولیاء قدیر خور سے تیہ ہو گیا کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں پیغمبر نے کہا من کن تو مولا ہو فہاد علی المولا ہوں میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور یہاں سے بیت قدیر پہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اللہ اپنے اولیاء کے لیے اپنے محبوں کے لیے اپنے ولیوں کے لیے اپنے ولات عمر کے لیے ایک پانی کی طرح ہے ایک مشروف کی طرح ہے جس نے اسے پی لیا وہ وجد میں آ گیا جس نے اسے پی لیا وہ وجد میں آ گیا جو وجد میں آ گیا وہ ترب میں آ گیا جو ترب میں آ گیا وہ پاک ہو گیا جو پاک ہو گیا وہ گھل مل گیا جو گھل مل گیا وہ خالص ہو گیا جو خالص ہو گیا اس نے اسے طلب کیا جس نے اسے طلب کیا اس نے اسے پا لیا جس نے اسے پا لیا وہ اس سے متصل ہو گیا اور جو اس سے متصل ہو گیا تو پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہا لا فرقہ بینہم و بینہ حبیدہ ان کے اور ان کے محبوب کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا ان کے اور ان کے معشروب کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا بات بار بار کہنا ضروری ہے کہ خالد خالد رہے گا مخلوق مخلوق رہے گی ساجد ساجد رہیں گے مسجود مسجود رہے گا عابد عابد رہے گا معبود معبود رہے گا اللہ اللہ رہے گا بندہ بندہ رہے گا کبھی یہ نہ سوچنا کہ کوئی بندہ اللہ بن جائے گا کوئی بندہ اللہ نہیں بن سکتا حسین نے اسی لیے اقدام اٹھایا تھا کہ تو مسندت پر تو بیٹھ گیا ہے تو فیران تو ہو سکتا ہے اللہ نہیں ہو سکتا تو فیران تو ہو سکتا ہے اللہ نہیں ہو سکتا تو اب یہ ہے حدود الہیات کہ جہاں بندہ اپنے معبود سے قریب ہو جائے اور جب قریب ہو جائے تو اس کے وجود کو محسوس کرے اپنے ساتھ کہ اللہ میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے اور جب اپنے وجود کے ساتھ اللہ کو ہر وقت محسوس کرے تو انسان بندگی کی منزل پر آگے بڑھتا جاتا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے اور پھر اللہ اس کے مدارج میں اضافہ کرتا ہے اور اسے بندگی کی عظیم ترین منزل پر پہنچا دیتا ہے کہا آؤ اپنے مدارج میں اضافہ کرتے چلے جاؤ یہ ہیں ایمان کے مدارج یہ ہیں بندگی کے مدارج کہ جہاں پہلا درجہ بھی ہے دوسرا درجہ بھی ہے تیسرا بھی ہے چوتا بھی ہے پانچمہ بھی ہے چھٹا بھی ہے ساتمہ بھی ہے آٹھمہ بھی ہے نوہ بھی ہے دسمہ بھی ہے کہا یہ دس درجے ہیں ایمان کے یہ دس درجے ہیں مدارج ہیں یہ دس درجے ہیں بندگی کے ان بندگی کے مدارج کو تیہ کرتے چلے جاؤ اور جب تیع کرتے کرتے آخری بندگی کے درجے پر پہنچو گے تو پھر ہم تمہیں بدنی جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا جب بندگی کے مدارج کو تیع کرتے ہوئے آخری درجے تک پہنچو گے دس میں درجے تک پہنچو گے تو پھر ہم تمہارے اخدیار میں ایسا اضافہ کریں گے کہ تمہیں گھر سے باہر رہنے نہیں دیں گے کہیں گے سلمان و는지 احل البیت تو ہم تمہیں باہر نہیں رہنے دیں گے پھر ہم کہیں گے سلمان و منہ حل الویت سلمان ہم اہلِ بیت میں سے ہے اس کا مطلب ہے کہ اہلِ بیت میں آنا بندگی کا دسوہ درجہ ہے بندگی کی میراج ہے بندگی کا آخری درجہ ہے سلمان و منہ حل الویت سلمان ہم اہلِ بیت میں سے ہے تو جب سلمان کی بندگی کے مدارج بڑھا دی ہے تو سلمان کو ملا کیا ہے خطن کر دوں کیا بات جب سلمان کی بندگی کے مدارش بڑھا دیئے ایمان کے مدارش بڑھا دیئے جب سلمان کو صحابیت سے اہلِ بیت کی طرف لے آئے تو پھر ملا کیا یا صرف نام کا اہلِ بیت ہو گیا یا کچھ ملا بھی ہے سلمانِ فارسی بندگی دیتی کیا اختیاراتِ بندگی حاصل کیسے ہوتے ہیں سلمانِ فارسی ایمان کے دس میں درجے پر ہے حضرتِ ابو زر نمے درجے پر ہے یہ نمہ درجہ بھی کم معمولی درجہ نہیں ہے یہ نمہ درجہ بھی کم معمولی درجہ نہیں ہے یہ درجے پٹے ہیں عرفانِ علی کی وجہ سے اور علی عبدِ خدا ہے اور جب عبدِ خدا کی وجہ سے قبودیت کے درجے تقسیم ہو رہے ہیں تو سلمان آگئے اہلِ بیت کی منزل پر آگئے سلمان و منہ حلال بیت ساڑھے تین سو برس کا سلمان ساڑھے تین سو برس کا سلمان اور اہلِ بیت کی منزل پر آگئے اور اس منزل پر ہیں کہ جہاں علی جیسا صاحبِ بیمبرِ سلونی اختیاراتِ بندگی ابھی تک میں نے ان بندوں پر بات کی ہے جو مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبا بندے تھے اب اس بندوں پر بات ہو رہی ہے جو ہم اور تم جیسا تھا لیکن معلوم ہو جائے کہ بندگی میں آنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اب اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو ہم اور تم جیسا تھا جسے سلمان فارسی کہتے ہیں اس بند کے درجے پر نہیں ہے لیکن وسائت کے درجے پر عوصیہِ عیسیٰ میں سے ہے جنابِ عیسیٰ کے عوصیہ میں سے ہے جنابِ سلمانِ فارسی علی کے صاحبِ ممبرِ سلونی ہیں کہ جو علم کی اتھا کہرائیوں سے واقف ہے جو مشربین سے واقف ہے جو مغربین سے واقف ہے جو شمال سے واقف ہے جو جنوب سے واقف ہے جو زمین کے سارا سے واقف ہے جو آسمان کی سرئیہ تک واقف ہے جو انسانوں کی تعداد سے واقف ہے جو جنات کی تعداد سے واقف ہے جو حشرات الارض کی تعداد سے واقع ہے وہ علی جو پرندوں کی تعداد سے واقع ہے وہ علی جو سمندروں کی تعداد جانتا ہے وہ علی جو دریاؤں کی تعداد جانتا ہے وہ علی جو زراد زرین کی تعداد جانتا ہے وہ علی جو پانی میں قطروں کی تعداد جانتا ہے وہ علی کیا بادل کیا ہے وہ جانتا ہے وہ علی کے فضا کیا ہے وہ جانتا ہے وہ علی ہوا کیا ہے وہ جانتا ہے وہ علی یہ خلا کیا ہے وہ جانتا ہے علی آسمانوں کا جاننے والا علی آسمانوں کی بلندیوں کا جاننے والا حلی دو آسمانوں کے درمیان ساری تفصیلات جاننے والا حلی مخلوقات کے رزق کو جاننے والا حلی ان کے ناموں کو جاننے والا حلی ان کی تعداد کو جاننے والا حلی ان کی اخوان کو جاننے والا حلی ملائکہ کو جاننے والا حلی خرشتوں کو جاننے والا حلی انبیاء کو جاننے والا حلی اوسیہ کو جاننے والا حلی اولیاء کو جاننے والا حلی شہدہ کو جاننے والا علی سالحید کو جاننے والا علی سبیہ دین کو جاننے والا علی آرش کو جاننے والا علی مرسی کو جاننے والا علی لوح کو جاننے والا علی خلق کو جاننے والا علی دوبا کو جاننے والا علی جنتوں کو جاننے والا علی محلات جنت کو جاننے والا علی قصدات جنت کو جاننے والا علی گجابات کو جاننے والا علی سرادتات کو جاننے والا علی سلطل مندحہ کو جاننے والا علی بابا حوزین کو جاننے والا علی اپریہ کو جاننے والا علی اتنا عالم علی اتنا عالم علی کہ جس کے علم کی گہرائی تک کوئی نہ پہنچ سکا ایک بار اس نے سلمان کو دیکھ کر کہا کہ سلمان علم کا ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا سلمان فارسی اور اختیارات بندگی براہ انمان کہ جب سلمان فارسی کو بلند کیا ہے بندگی کے مدارش پر تو کہا اس کے پاس علم ہے اب یہ علم کا سمندر ہے دوسرا لقب سلمان فارسی کا کہ سلمان فارسی باب اللہ ہے اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے تو بندے بنو تم بھی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بن جاؤ گے آسان سی باتیں کرنا ہوگی بندے بنو تو بودیت کی منزل پر آ جاؤ تم بھی باب اللہ بن جاؤ گے تم بھی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بن جاؤ گے اور پھر پیغمبر نے اشارت فرمایا جاؤ سلمان فارسی کے مرکت پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے میں ابھی ایک مہین پہلے مہین تھا اور میں نے یہ حدیث مہین پڑھی کہ پیغمبر نے سلمان فارسی کے لیے حدیث اشارت فرمائی کہ جس نے سلمان کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا جس نے سلمان کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا جس نے سلمان کو خورزدہ کیا اس نے مجھے پریشان کیا اب جو فرمائیں اس حد تک بودیت منزل بیراش پر آ جاتی ہے کہ جب پیغمبر اپنے سے متصل کر لے اور اللہ اپنے سے متصل کر لے اور پھر اس وقت وہ قیفیت ہوتی ہے کہ اب تو معبود امتصال کی منزل پر آ جاتے ہیں پھر ملتا کیا ہے پھر ملتا وہ کچھ ہے جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ علی مدائن کی گورنری مل رہی ہے یہ کیا کرنا ہے اجازت ہے آپ کی اور بندگی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ولی سے اجازت لو بندگی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دور کے ولی سے اجازت لو سلمان نے کہا یہ علی اجازت ہے علی نے کہا اجازت ہے علی سے اجازت نہیں ملی بلکہ اختیار ملا علی سے اجازت نہیں بلکہ اختیار ملا سلمان فارسی کے اختیار لے کے مدائن میں داخل ہوئے ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں صرف موضوع ہے صرف مضمون ہے جو مضمون کو نیا بنا دیتا ہے سلمان فارسی داخل ہوئے یہ ہے اختیارات بندگی میں نے کہا نا کہ میں کسی مصطفیہ مجتبہ مرتضی بندے کا آج تذکرہ نہیں کرتا آج ایک عام سے بندے کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جسے خصوصیت عطا کی ہے میراج بندگی جنہیں جس عام بندے کو خصوصیت عطا کی ہے میراج بندگی جنہیں اس کی میراج عفدیت میں کچھ بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ انسان بندگی کی طرف سفر اختیار کر سکے اور اسے کوئی مشکل نہ ہو کہ میں کہاں اور مصطفیہ کہاں میں کہاں اور مرتضیہ کہاں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں کہاں اور سلمان کہاں آؤ اس منزل حبودیت پر آجاؤ اور اختیارات لیتے چلے جاؤ سلمان فارسی داخل ہوئے دو جوڑے کپڑے ہیں اور گٹھڑی میں بدے ہوئے ہیں اور گٹھڑی کانڈے پر لڑی ہوئے ہیں دو جوڑے کپڑے گٹھڑی میں بدے ہوئے ہیں یہ گورنر آرہا ہے یہ گورنر آرہا ہے علی نے بتایا اور سلمان فارسی نے بتایا کہ ایک آکم کا طرز زندگی کوئی ہونا چاہیے کہ جو اس معاشرے کے سب سے پس ترین انسان کا ہونا چاہتا ہے جیسے ایک قریب ترین انسان جی رہا ہے معاشرے کا حاکم بیسے جی ہے اسی لئے علی نے کہا کہ میرے جسم پر جو کپڑے ہیں اس میں پیوت اتنے لگ چکے ہیں کہ اب پیوت کی گجائش نہیں ہے کسی نے کہا کہ آپ نے ترزے زندگی کیوں ہمنایا ہوا ہے کہا میں حاکم ہوں کہا بیٹھے آج علی نے کہا میں حاکم ہوں میں سلطنت کا حاکم ہوں اور حاکم پر اسی طرح رہنا ضروری ہے جیسے سلطنت کا پس ترین آدمی رہتا ہے علی نے اپنے دور حکومت میں کوئی ہیٹھ میں ہیٹھ نہیں رکھی یعنی کوئی قاسر نہیں بنایا ایسی آسانی سے سننے کے تو تبدیر کیسے آکے پڑے گی بھائی علی نے اپنے دور حکومت میں کوئی قاسر نہیں بنایا کوئی گھر نہیں بنایا کوئی مملکت نہیں بنائی کوئی جائداد نہیں بنائی کوئی جاگیر نہیں بنائی کچھ نہیں بنائی یہ ہے حاکموں کا تریلے کار اور اب سلمان فارسی گورنر فنگر چلے ہیں تو ایک بار دو جوڑے کپڑے گچھری میں لکھتے ہوئے اور گچھری لگڑی سے لگی ہوئی اور لگڑی کاندے پر یہ گورنر آ رہا ہے مدائن کا گورنر آ رہا ہے ایسے میں جیسے ہی ناقل ہوئے ہیں تو دیکھا ایک بوڑی عورت ہے بہت بڑا سامان کا گچھرا ہے اسے اٹھائے نہیں جا رہا ہے سلمان فارسی ایک روایت میں لکھا ہے دھائی سو ورس ایک لبایت میں لکھا ہے ساڑھے تین سو ورس کونہ روایتیں کم اوپیش ادھر ادھر موجود ہیں چلو دھائی سو ورس ہی مان لو دھائی سو ورس کے سلمان فارسی یعنی انسان کو عبودیت ہر وقت خوبت کی منزل پر رہتی انسان اگر بندہ بن جائے تو بڑھاپے میں بھی جوان گٹتا ہے یہ جوان ہے جس نے جمعہ محفوظ کیا آگے پڑے اس عورت کے پاس بہت بڑا گٹتا تھا اس سے اٹھائی جا سلمان فارسی نے کہا اللہ میں تو ہاری مدد کرتا ہوں سلمان فارسی نے وہ گٹتر اٹھایا تنہا اٹھایا دائی سو ورس کے سلمان میں دائی سو ورس کے جوان سلمان میں گٹتر اٹھایا اس عورت کے گھر تک پہنچا دیا اس عورت نے کہا کہ اپنے زمیل میں سے کچھ درہم نکال کے کہا تو ہاری مزدوری کہ مزدور نہیں ہوں گورننر ہو کہ مزدور نہیں ہوں گورنر ہو احران ہو گئی ہو کہ کہاں چھہریں ہیں کہاں رکے ہیں سب سمجھ لیں کہ اب گ attackersبر BBQ سلمان کا انتظار ہو رہا ہے محل میں سلمان کا انتظار ہو رہا ہے سلمان فارسی الرزی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا جلیدی القدر صحابی آج صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے آج صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے قیقمبر کے جلیل القدر صحابی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ صحابیت عقودیت کی کس محراج پر ہے لے جائیے جملے سب قصر پر تار الامارہ کے دروازے پر منتظر ہیں کہ گورنر آئے گا تو استفال ہوگا اور گورنر وہاں آئی نہیں رہا گورنر ایک بوڑی عورت کی مدد کر رہا ہے ہر دور کے گورنر کو ایسا ہی کرنا چاہی ہے ہر دور کے حاکم کو ایسا ہی کرنا چاہی ہے کہاں کہاں رہیں گے گوری عورت نے کہاں کہاں پر آرام کریں گے میرا دل کہتا ہے ایک جملہ آپ کے حوالے کرو میرا دل کہتا ہے سلمان فارسی رہتے تھے مسجد میں مسجد میں رہے ہیں وہ اس نے پوچھا کہاں رہیں گے کہاں پر قیام ہے کہاں ہوگا سلمان فارسی میں جہاں اللہ رہتا ہے مسجد میں سلمان فارسی نے اپنے قضیے کے فیصلوں کی جگہ بنایا اپنا تخت خلافت مسجد میں رکھا مسجد کے گوشن میں مستر وشایہ سو گئے وہیں پر رہتے تھے وہیں پر حکومت کے فیصلے کرتے تھے لوگوں کو معلوم ہوگا گورنر تو مسجد میں ہے گورنر کو مسجد میں ہی ہونا چاہیے تاکہ ہر وقت اللہ کے سامنے تو رہے جانتی کیا سن رہے ہیں کہاں بیٹی بھی میٹھے گورنر کو حاکم کو ہر وقت مسجد ہی میں نہ چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے محسوس کرے عبودیت کی منزل پر محسوس کرے بندگی کی منزل پر محسوس کرے سلمان فارسی پیٹھے ہوئے ہیں اور صبح ہو گئی بلایا کہ آپ کیا کیا مسائل ہیں شہر کے لوگوں نے کہا کہ چوریاں بہت ہو رہے ہیں اختیاراتے بندگی ہیں اختیاراتے بندگی ہیں کیا کیا اختیار دیتی ہے بندگی لوگوں نے کہا چوریاں بہت ہو رہی ہیں چور بہت امدائن میں کیسے چوروں کا صفایہ کیا جائے سلمان فارسی چھپ ہو گئے کچھ سوچ رہے ایسے میں پولیس والے کچھ سپاہی سامنے کھڑے ہوئے تھے سب سوچ رہے تھے کہ سلمان ہماری ڈیوٹی لگائیں گے کہ تمہاری ڈیوٹی فلا محلے میں کہ تمہاری ڈیوٹی فلا محلے میں اور خبردار دیکھو آپ ساتھ سے کوئی چوری نہ ہونے فارہ پر چوری ہوئی تو تم معتل ہو جاؤ گے اور تمہاری ڈیوٹی منصور کر دی جائے گی تمہیں صدا دی جائے گی سلمان نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں کسی پولیس والے سے کسی سپائی سے کچھ نہیں کہا کسی دربان سے کچھ نہیں کہا سب انتظریں کہ حاکم ہمیں حکم دے گا تو ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے حاکم کچھ کہی نہیں رہا اس لیے کہ حاکم کا معلوم ہے کہ یہ بس میں کچھ ہے ہی نہیں افتیاراتے بندگی لے کر آیا ہے کہ جاؤ اب میں زمانت دیتا ہوں کل سے چوری نہیں ہوگی میں زمانت دیتا ہوں کل سے چوری نہیں ہوگی سب آپس میں دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے زمانت دے رہے ہیں کسی سے کچھ کہا ہی نہیں کسی کی ڈیوٹی لگائی ہی نہیں کسی کو فرائس پر معمول کیا ہی نہیں کسی کو کہیں پر معمول کیا ہی نہیں پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ کل سے چوری نہیں ہوگی شام ہوئی مغربین پڑھانے کے بعد سلمان فارسی باہر گلی میں آئے آواز بھی پورے مدان کے گتوں کو بلائے اختیاراتے بندگی بندگی اختیار کیا دیتی ہے بندے تو بنو بندے تو بنو دیکھو اختیار کیا ملکہ ہے تو بھائی سلمان فارسی نے مدان کے سارے کتوں کو بلوایا آواز بھی سارے کتے آگئے بندگی اختیار کیا دیتی ہے بچوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا یعقوب جنگل میں آئے سارے بھیڑیوں کو بلائیا سارے بھیڑیا آگئے تو سمجھ گیا تو میرا سڑا میں تو نہیں سمجھ گئے دعا ہے کہ بھائی سمجھ جائیں پڑی تیجی سے آگے پڑھنا ہے جنائب یعقوب نے سارے بھیڑیوں کو بلائیا سبھائے یعنی بندگی اس منزلیں مراج پر لے آتی ہے کہ جہاں مخلوقات بھی اطاعت کی منزل پر آ جاتے ہیں مخلوقات اطاعت کی منزل پر آ جاتے ہیں سلمان فارسی نے سارے کتوں کو بلائیا سارے کتے آگئے سامنے کھڑے ہو گئے سلمان فارسی نے کہا کل سے چوری نہیں ہونی چاہیے کل سے کل سے چوری نہیں ہونی چاہیے سلمان فارسی نے کہا ان جانوروں سے کل سے چوری نہیں ہونی چاہیے جانور سلمان فارسی کی زبان سمجھے جانور تو زبان سمجھ رہا ہے جانور سلمان فارسی کی زبان سمجھے صبح ہوئی ہر گلی میں ہر گلی میں جتنے چور تھے ہر گلی میں ان کے بدن کے ٹکڑے پڑے ہوئے چوروں کا سپایا ہو چکا تھا پھر چوری نہ ہوئی پھر چوری نہ ہوئی اس لیے کہ حاکم خود چور نہیں تھا اب جو فرما رہے ہیں لوگوں نے آنے کا شکایت شروع کر دی یہ غورت نے کہا ایک غورت نے شکایت کی کہ میں بازار میں جاتی ہوں یہ اشائی ہے کہ جو بہت زیادہ ناپ دول میں گھڑھڑ کرتا زیادہ بتاتا ہے کم دیتا اس کے باٹ میں فرق ہے اس کے بٹوں میں فرق ہے وہ جو ناپ دول کے باٹ ہوتے ہیں اس میں فرق ہے دوہے کے باٹوں میں فرق ہے اور وہ بیمانی کرتا ہے سلبان فرسی نے کہا اس کو بلا کے لاؤ عورت گئی کہا تو میں مدان کے گورنہ نے بلایا گا مسجد میں پیٹھے کہ میں نہیں آتا میں نہیں آتا کوئی خوف نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے دیکھیں علی نے کہا اگر کوئی شخص کسی کے غصے کی وجہ سے اس کی عزت کر رہا ہے تو یہ عزت کوئی عزت نہیں ہے سلمان فرسی نے افرق کوئی خوف خائم نہیں کیا بلا جھجک سب کو انٹرنس کی اجازت کیا ہے سب کو داخلے کی اجازت کی مسجد میں جو آئے سلمان فرسی سے بات کریں کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے توجہ ہے کوئی بکن کی ضرورت نہیں ہے جس کی مرضی آئے اور گورنر سے بات کر حاکم سے بات کر تو کہا کہ جو بلا کے لاؤ اس نے کہا میں نہیں جاتا پھر سلمان فرسی نے بلوایا وہ نہیں آیا پھر بلوایا نہیں آیا تین مرتبہ کہا وہ قسائی نہیں آیا تو اب جناب سلمان فرسی اب زباب سلمان فرسی کی زبان سلمان فرسی نے کہا اللہ مشروب ہے اپنے اولیاء کا اولیاء اولیاء کیا ہوتا ہے بتانے جا رہا ہے کیسے اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اللہ ولی بناتا ہے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبہ کو اور پھر باقی اولیاء یہ بناتی ہے اگر شہباز ولی ہے تو ولی اللہ نہیں ہے شہباز ولی العلی ہے علی ولی اللہ بجو فرمارے جس کو ولایت بستی ہے پھر ان کے ذریعے سے ملتی ہے تو جب اولیاء کی طرف آتے ہو تو پھر دیکھو کس طریقے سے اتصال ہو جاتا ہے کیسے زبان کا اثر منتقل ہوتا ہے اب جو ہے ایک منٹ آپ کو لینا ہمارا کی اجازت علی بیچے ہوئے کے مسند قضا پر علی بسند قضا پر بیچے ہوئے تھے ایسے میں ایک عورت روتی بھی آگئی ہے ولی کسے کہتے ہیں ولایت کسے کہتے ہیں میرے طرف دیکھتے ہیں ولایت کسے کہتے ہیں ولایت کہتے ہیں کہ ایک عورت روتی بھی آئی علی نے کہا کیوں روتی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا اچھا علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے غسلو کفن کا انتظام کرتے ہیں اپنے اصحار تھی طرف دیکھا کہا جاؤ اس عورت کے بیٹے کے لئے غسلو کفن کا انتظام کرو غسلو کفن کا انتظام نہیں چاہید علی نے کہا کیا چاہتی ہو کہ آپ ولی ہیں اللہ کے آپ اللہ کے ولی ہیں کہاں تو کیا چاہتی ہو کہاں میں یہ چاہتی ہو اب دیکھئے اس کو کہتے ہیں مارفت اس کو کہتے ہیں مارفت علی نے کہا کیا چاہتی ہو آپ مجھے دیکھیں آگے بڑھا یہ ہے علی نے کہا کیا چاہتی ہو اس لکفن کا انتظام ہو رکا نہیں اس لکفن کا انتظام ہوا با کہاں پھر کیا چاہتی ہو اس کو کہتے ہیں کسی کی مارفت یہ ولی کی مارفت ہوتی کیا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کے ولی کی معرفت رکھتا وہ عورت ولی کی معرفت رکھتی تھی اسے معلوم تھا کہ یہ مسئلہ عیسیٰ ہے یہ فخر عیسیٰ کا ممائندہ ہے کہا کہ کیا چاہتی ہو کہ میں چاہتی ہو کہ آپ ولی اللہ ہیں تو یا تو مجھے بھی موت آ جائے یا میرا بیٹا زندہ ہو جائے علی نے کہا اچھا تم یہ چاہتی ہو اب اصحاب علی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ علی اٹھیں گے علی ہمارے ساتھ چلیں گے ہم علی کے پیچھے پیچھے چلیں گے علی مردے کے سرانے پہنچیں گے علی مردے کو زندہ کریں گے اور ہم ایک علی کی فضیلت کے شاہد ہو جائیں گے علی کی فضیلت کے علی کے موچے کے گواہ ہو جائیں گے سب انتظار میں ہیں کہ علی اٹھنے والے علی اٹھنے والے خوش ہیں کہ ہم علی کی ذات سے صادر ہونے والے ایک موچے کے شاہد ہونے والے ہیں لیکن علی اٹھے ہی نہیں علی بیٹھے بیٹھے اس عورت سے کہہ رہے اب اس کو کہتے ہیں ولایت اس عورت سے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھ کر دو دو رکت نماز پڑھنا اور دو رکت نماز پڑھنے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر کہنا علی نے تجھے زندہ طلب کیا ہے علی نے تجھے زندہ طلب کیا ہے وہ عورت گئی اور اس نے ویسا ہی کیا اس کا مطلب ہے کہ ولایت اپنی زبان کا اثر منتقل کرتی ہے بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ نہیں ولایت اپنی زبان کا اثر منتقل کرتی ہے ایک خاص عرصے کے لیے علی نے اپنی زبان کا اثر اس عورت کی زبان تک منتقل کرتی ہے اب وہ زبانِ علی بن چکی تھی جو بہت گئے کو سلام ہے اب وہ زبانِ علی بن چکی تھی یعنی ولایت ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان کا اثر دوسرے ولی تک منتقل کر دے تو اللہ بھی تو ولی ہے اللہ نے بھی تو اپنی زبان علی کو قرار نیا ہے اللہ بھی تو ولی ہے اب سلمانِ فارسی علی کی بلائیت کی مندل پھائے اور کہا کہ بلا کے لاؤ عورت نے کہا وہ نہیں آتا تین مردہ پہ کہہ چکی وہ نہیں آتا علی نے کہا اچھا جاؤ سلمانِ فارسی نے کہا اچھا تم جاؤ اور اب اس سے نہ کہنا اب اس کی دکان پر جو پٹے پڑے ہوئے ہیں ان بٹوں سے کہنا کہ اس قصاب کو سلمان نے بلوایا ہے سلمانِ فارسی نے اپنی زبان کا اثر اس عورت کی زبان میں منتقل کر دیا وہ عورت پہنچی ابود یہ دیکھ رہا تھا کہ پھر آگے کہیں اس عورت نے قصاب سے باسی نہیں دیکھا دیکھئے یہ ہے بٹوں سے کہا اے لوہے کے بٹوں اس قصاب کو سلمانِ فارسی حاکمین مدائن نے چلک کیا سلمان کی زبان کا اثر منتقل ہو چکا تھا اب گویا وہ عورت نہیں بول رہی تھی اب سلمان بول رہی تھی عورت نہیں بول رہی تھی گویا سلمانِ فارسی بول رہی تھی گویا سلمانِ فارسی کی زبان کا اثر عورت کی زبان میں منتقل ہو گیا کہا اے بٹوں اس قصاب کو مدائن کے گورنر سلمانِ فارسی نے بلوایا ہے بٹوں نے جیسے ہی سنا بٹے کوئی جاندار تھوڑی تھے کوئی انسان تھوڑی تھے کوئی حیبانات تھوڑی تھے جو ان کو شعور ہو بٹے تو بلکل بے جان ہیں بٹے تو بلکل بے جان ہیں جیسے ہی بٹوں نے سنا بٹے اچھلے اور اچھل اچھل اس اسائی کے سر پر پڑھنے لگے جب تک گورنر کے پاس آ نہیں گیا بٹوں نے اپنا کام چھوڑا لیا بٹوں نے اپنا کام چھوڑا لیا تو یہ ہے سلمان فارسی قبودیت کی مندل پر ایمان کے دسویں درجے پر ایمان کے دسویں درجے پر یہ اختیارات بندگی عطا ہوتے ہیں اللہ کی طرف جب دسویں درجے پر آ جائے تو پھر علی نماز جنازہ پڑھانے آتے ہیں اختیار بندگی کا اختیار نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ بندگی اختیار دیتی ہے اختیار دیتی ہے پھر علی نماز جنازہ پڑھانے آتے ہیں اور جب علی پہنچے ہیں سلمان فارسی نے کہہ دیا تھا اپنے غلام سے میں مرنے والا ہوں میری جان نکلنے والی ہے مجھے سیدھے لٹا دینا اور خبردار نہ خوش دینا نہ کفر دینا دروازے پڑھ نگاہیں جمائے رکھنا میرا مولا آئے گا میرے مولا نے وعدہ کیا ہے آئے گا تو پہنچے علی مدینے سے مدائن سلمان فارسی کا جنازہ تیار تھا میرے لٹی ہوئی تھی اس لکھپن کے لئے تیار ہے جنازہ علی دروازے سے داخل ہوئے جیسے ہی علی داخل ہوئے سلمان نے اختیار بندگی استعمال کیا اٹھے اور سلام کیا اختیار بندگی استعمال کیا اٹھے اور علی کو سلام کیا علی نے جواب سلام دیا اور علی نے جواب سلام دینے کے بعد کہا لیا اے سلمان ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہم نے اب جیسے تھے ویسے ہو جاؤ اب جیسے تھے ویسے ہو جاؤ تو اس کو کہتے ہیں اختیارات بندگی بندگی کیا ہے بندگی آقل کرنا ہے بندگی اور یہ بات بالکل تقریر آخر بندگی میں داخل ہو گئی اے میرے سارے کے سارے نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بندگی پوچھا گیا اقل کیا ہے معصوم نے اشارت فرمایا الاقل اقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کمائی جائے آقل کے تین درجیں ہیں چھوڑ دیو کے بعد آپ پر تو بے بڑا یقین ہے کہ آپ علمی باتیں وصول کرنے کے شائد بھی ہیں اور آپ اس کے خریدار بھی ہیں خریدنے کے لیے کتنے لگتے یارے کے علمی بات کرنے جا رہا ہوں سب ہیں آہ سلامت رہا پیشن آباد والوں پر مجھے بڑا گرون ہے فقر ہے کہ آپ کو یہ جملہ ضائع نہیں کرتے یہ سماعاتے ہیں بہت کم میسر آتے ہیں یہ صرف حسینی سماعاتی ہیں اور جو ہے جملہ ضائع نہ ہو اقل کیا ہے اقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت دی جائے اور جس سے جس کے ذریعے جنت کمائی جائے اقل اور بندگی کا گہرہ تعلق ہے بندگی اور اقل کا گہرہ تعلق ہے اقل کے تین درجے ہیں اقل کے پہلے درجے کو کہتے ہیں قالب ہوتا ہے دوسرے درجے کو کہتے ہیں فعاد تیسرے درجے کو کہتے ہیں لب ٹھیک ہے اقل کے تین درجے پہلا درجہ آپ کو کہا ہے قالب ہوتا ہے یہ قالب جو ہے اس کا کام ہے سوچنا اس کا کام ہے گوھر و فکر کرنا سوچتا دماغ نہیں ہے سوچتا ہے دل گوھر و فکر دل سے ہوتا ہے اچھا آپ کو کچھ اور بتایا گیا اس لئے چھپ ہیں آپ چھپ ہیں یہ آپ کو اپنی مدھت اچھی نہیں لگی آپ کو اپنی تاریف اچھی نہیں لگی میں نے کہا فیصلبات کے مزمہ کوئی جملہ ضائع نہیں کرتا لیکن آپ چھپ بیٹھے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ سوچتا ہے دماغ غور و فکر کرتا ہے دماغ لیکن اصل میں سوچتا ہے قلب سوچنے کا تعلق ہے قلب سے دوند علی سور محمد میں رشا 40 فرمایا افلا یتدبرون القرآن امھا ل قلوبن افالوہا تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں میں تعلیل لگے ہوئے ہیں کیا تمہارے قلوب میں تعلیل لگے ہوئے ہیں کیا تمہارے دلوں میں تعلیل لگے ہوئے ہیں تو قلب کا کام ہے سوچنا عقل کا پہلا درجہ ہے دل سوچتا ہے اور فکر کرتا ہے دماغ کا کیا کام ہے دماغ ایک میموری کارڈ ہے حواظیں خمسہ جہاں سے بھی معلومات اکٹا کرتے ہیں وہ دماغ میں سٹور ہو جاتی ہے دماغ ایک میموری کارڈ کی صورت میں آپ کے جسم پر محفوظ ہے اور بنا ہوا ہے جہاں جہاں سے میموری ملتی ہے جہاں جہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے وہ دماغ میں اکٹا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب کسی بھی معاملے پر کوئی معاملہ غور طلب ہوتا ہے تو دل ایکٹیو ہوتا ہے اور دل دماغ سے کہتا ہے مجھے معلومات چاہیے اور دماغ دل کو معلومات پہنچاتا ہے دل دماغ سے کہتا ہے مجھے معلومات چاہیے اور دماغ دل کو معلومات پہنچاتا ہے اور دل سوچنا شروع کرتا ہے دل سوچنا شروع کرتا ہے دل غور افرطمہ شروع کرتا ہے اسی لے کہہ دیا تھا ان کے پاس قلب تو ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں ان کے پاس دل تو ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں دوسرا درجہ ہے فعاد دوسرا درجہ ہے فعاد فے واؤ علف دال جس کو آپ فعاد کہتے ہیں یہ فعاد نہیں ہے فعاد ہے اس لئے کہ واؤ پہ حمزہ آئے اس کو کہتے ہیں فعاد اس فعاد کا کام ہے ایمان لانا اور معرفت حاصل کرنا اب مجھے نہیں پتا کیسے آپ سننا ہے کیسے سمجھیں لیکن مجھے اپنے گفتگوں کو اپنے موجو کو کامل کرنا ہے اس فعاد کا کام ہے ایمان لانا اور معرفت حاصل کرنا اور یہ فعاد ہی وہ ہے جس نے سوال کیا جائے یہ مسئول ہے اندلہ مسئول ہے جسی سے سوال ہوگا یا پریشان ہوگئے آپ میری طرف دیکھیں نا ایدہ بے شک کعان سے توجہ ہو گنتے جائیے گا کتنی چیزوں سے گنن آپ کا کعان میں گنتی کا عدد نہیں بتاؤں میں گنتی کا عدد نہیں بتاؤں میں گنتی کا عدد نہیں بتاؤں گنن آپ کا کعان ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا اس آیت کی روشنی میں کوئی چیز ہے جس کے بارے میں خوش ہو جائیں گے آپ آپ کے جھڑے میں مسکرہات آ جائیں گے نتابے سے کہہ رہا ہوں کوئی شئے ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا اب وہ شئے بھی آپ کے ذہن میں فورا نہ جائے گی جب میں گنتی کا اعلان کروں گا کوئی شئے کیا ہے کوئی شیع ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے بے شک کان سے کان سے آنکھ سے اور فعاد سے سوال ہوگا کان سے آنکھ سے اور فعاد سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں اس کے بارے میں بتاؤ قدیل کے بارے میں کیا کیا تھا سلامت رہے جیسے آپ نے سمنا ہے میں بڑھا شکر گزاروں آپ کی سماسوں کا آپ کی محبتوں کا آپ کی حقیقت کا آپ کی چاہت کا سمجھے فرمائی آپ نے منزل آگئے جس کے زحمتی ہے موضوع سمجھ رہا ہے موضوع سمجھ رہا ہے چیاراتیں بندگی بندگی کہاں تک پہنچا دیتی ہے انسان کو موضوع سمجھ رہا ہے ایک اس بندے کا تذکرہ کیا کہ جسے سلمان فارسی جیسا بندہ ہے کہ جسے علی جیسے عبد نے عبد کہا ہے اور اب اس عبد کا تذکرہ ہونا چاہ رہا ہے کہ جسے اللہ نے عبد کہا ہے جسے اللہ نے عبد کہا ہے یہ فعاد ہے فعاد فعاد کا کام ہے ایمان لانا فعاد کا کام ہے معارفت حاصل کرنا یہ فعاد ہی دیکھتا ہے یہ فعاد ہی سمجھتا ہے یہ فعاد ہی سمجھاتا ہے یہ فعاد ہی ہوتا ہے طلب کے اندر ایک اور چیز ہے فعاد یہ فعاد ہی دیکھتا ہے یہ فعاد ہی سمجھتا ہے یہ فعاد ہی یقین کی منزل پر لاتا ہے یہ فعاد ہی عزب کو دور کرتا ہے یہ فعاد ہی جھوٹ کو دور کرتا ہے یہ فعاد ہی یہ یقینی کو دور کرتا ہے ایک بار اللہ نے کہا لفظ ہے نا فعاد فعاد کا لفظ یاد رہے گا یاد رہے گا فعاد کا لفظ یاد رہے گا ایک بار اللہ نے کہا موضوع سمٹ رہا ہے کہا مجھے ستارے کے اترنے کے قسم تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا ہے یہ جو کہتا ہے میری مرضی سے کہتا ہے وہی سے کہتا ہے میں نے اسے ایک شدید علمی مدالعے کے ذریعے سے علم اتا کیا ہے میں نے اسے بات و رات بلند کیا یہ افوقِ عالی سے بلند ہوتا گیا جہاں تک کہ قاببہ حسین کی منزل پر آ گیا اب تو معبود میں اتنا فاصلہ تھا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ تھا وہاں پر وہاں پر وہاں پر وہاں پر کعبہ حسین پر اس محبوب نے کسی کو دیکھا کسے دیکھا فعاد نے کہا بلکل صحیح دیکھا محمدین نے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اڑا کے منکنتو مولا چبریر کا مولا بوزر کا مولا کمبر کا مولا تمہت کلندر ہاں نویر سلامت رہے ہیں سلامت رہے ہیں آپ یہ آپ کے ہٹے ہوئے ہاتھ کسی کے مہتاج نہ ہو یہ دینے ہی والے رہیں یہ دینے ہی والے رہیں اور آپ کا دینہ لقیناً عزائی حسین کیلئے بڑا کارگر رہتا ہے اس وقت میں آپ سے دماغ کرتا ہوں کہ ٹرس والے آپ کے ساتھ موائندیں موجود ہیں اور جتنا آپ ان کے ساتھ کابل کر سکے کریں پاس فریڈ کے اندر یہ مسائل یہ مراہل چاہے ہو جائیں تاکہ میں فواد کی طرح با سکوں اور پھر لوگ کی طرح با سکوں ہیں میرے ساتھ سارے کے سارے میں بول رہا ہوں آپ یہاں سے اپنا اپنا کام کرتے چلے جائیے اب جو ہے جتنے بھی عراقین ہیں جتنے بھی نوائندیں ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ یہ ہاتھ آپ کے دینے والے بنے گئے سلوات بھی پڑھتے رہے ہیں محمد وعالی محبت محمد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وسائل محدود ہیں اور ازاداری کا یہ سلسلہ اپی کتابوں سے چلتا ہے اور انشاءاللہ تاکہ احمد چلتا رہے گا تو اس موجودہ شرام آج ہم آپ سے آخری بار اپیل کر رہے ہیں تو ازاداری سید شہدہ کے لیے مشنی امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم سے بارکورتا ہون فرمائیں کیونکہ ازاداری کا یہ سلسلہ آپ کی کتابوں سے چلتا ہے اور انشاءاللہ تاکہ احمد چلے گا تو ہمارے کارکنان آپ کے دمیان موجود ہیں تو آپ سے صدا ہے کہ آپ ان سے دعون فرمائیں مہمبنا سے بھی ان گزارت ہے کہ وہاں جھولی کا بندبست نہیں ہے تو کوئی بھی خدول کسی عورت کو چندہ نہ دے کس کی جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے ایک بار بھی علی پر جب بھوکا ہا عمر میں اس شخص کی نماز ہے جنازہ حرام علی حق نارے حیدر سنوار پڑھیں میرے کے باوازے بلا محمد وعالی بحمد اس سے بھی بڑا نواز سے بڑے محمد وعالی بحمد ایک بڑا محمد وعالی بحمد ایک بڑا محمد وعالی بحمد ایک بڑا محمد وعالی بحمد توجہ ہے سواجہیں میرے ساتھ بہارا اس سے محمد وعالی بحمد محبس آ جائیں ما قدم الفعادو مارا وہاں اس نے کسی کو دیکھا افا تما رونہو علمہ یرا تم اس بات پر بحث کرتے ہوگا اس نے وہاں کیا دیکھا کہا جو دیکھا بلکل صحیح دیکھا جسے دیکھا بلکل صحیح دیکھا آنکھ نے بھی تقزیب نہیں کی دل نے بھی نہیں جھٹلایا آنکھ نے بھی تصدیب کی آنکھ نے بھی کجی نہیں کی جہاں تھی وہی لگی رہی کسی کو دیکھ رہا تھا کسی کو دیکھ رہا تھا کائنات کی ہر شیئر سبین سے دیکھے آسمان تک چاند سے دیکھے سورج تک ستاروں سے دیکھے سلیہ تک سب اللہ کی آیتیں ہیں سب اللہ کی آیتیں ہیں اور یہ ساری کی ساری آیتیں ایک آیت کی وجہ سے اور اس آیت کا نام ہے مصطفیٰ کائنات کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ بولیہ ہاں کائنات کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے مصطفیٰ جس کی وجہ سے ساری آیتیں ہیں قرآن میں اللہ نے آیتوں کی فیرز گرمائی ہے کہ چاند بھی آیت ہے سورج بھی آیت ہے سفینہ نو بھی آیت ہے سفینہ بھی بیٹ جانے والے بھی آیت ہیں موسیٰ بھی آیت ہیں حزیر بھی آیت ہیں عیسیٰ بھی آیت ہیں مریم بھی آیت ہیں ناکہ شالح بھی آیت ہیں دن کا رات میں بدلنا بھی آیت ہے رات کا دن میں مدلہ بھی آیت ہے عرش کرسی دو قلم یہ سب آیتیں ہیں اور یہ ساری آیتیں ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کائنات کی سب سے بڑی آیت ہے مصطفیٰ کائنات کی سب سے بڑی آیت ہے مصطفیٰ اور وہ کائنات کی سب سے بڑی آیت جس کا نام مصطفیٰ ہے اسے میراج پر بلانے کا مقصد اللہ نے بیان کیا جو میں پتا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو کس لیے بلایا تاکہ ہم اسے اپنی سب سے بڑی آیت دکھا دیں تاکہ اسے ہم سب سے بڑی آیت دکھا دیں سب سے بڑی آیت دکھا دیں آپ نے بھی نہیں چھتلایا دل نے چھتلایا نہیں جو دیکھ رہا تھا یہ پہنچا ہے رات و رات آپ بھی پہنچا ہے رات و رات معبود کی قدمت میں پہنچا ہے اور اللہ نے کہا میں نے اسے قعبہ قوسین پر بلایا اس مقام پر آ گیا کہ جہاں عبد المعبود میں کوئی فاصلہ نہ تھا موضو سمٹ رہا ہے جہاں عبد المعبود میں کوئی فاصلہ نہ تھا برکانہ قعبہ قوسین اور ادنا بس اتنا فاصلہ تھا کہ کچھ فاصلہ نہ تھا دون کمانوں کا فاصلہ دون کمانوں کا فاصلہ ایک لفظ کہتے ہو نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا رہا ہے اب لفظ کو لفظ سے جوڑ رہا ہوں آیت کو آیت سے ملا رہا ہوں فَقَانَا قَعْبَ قَوْسَائِنِ اَوْ عَدْنَا بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اب دو معبود میں میرے تو روکتے گھڑے ہو جاتے بنایا آپ وہاں پہنچتے کی نہیں پہنچتے اب دو معبود میں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اب دو معبود میں کوئی فاصلہ نہیں ہے لا فرقہ بینہ ہم کو بینہ حبیبہ ان کے اور ان کے محبوب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا آئے 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 کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا اب دنے معبود نے عبد کو بلایا اب دو معبود میں دو کمان کا فاصلہ رہ گیا کمان دیکھی ہے کمان دیکھی ہے کمان ہاں سرکل ہوتا ہے آدھا دائرہ ہوتا ہے ایک کمان آدھا دائرہ پوری لکری ایسی گھومی بھی ہوتی ہے اور پھر رسی نجی بھی ہوتی ہے آدھا دائرہ اللہ کہہ رہا ہے آپ تو معبود کے درمیان دو دائروں کا دو آدھے دائروں کا فاسطہ رہ گیا جب دو آدھے دائرے ملتے ہیں تو دائرہ مکمل ہو جاتا ہے یہ طرح اسلامت میں جب دو آدھے دائرے ملے تو دائرہ مکمل ہو گیا پہلے آدھے آدھے دائرے تھے پھر دائرہ مکمل ہو گیا جب دائرہ مکمل ہوا جو اللہ نے کہا گویا یہ جہاں سے گیا تھا وہی پلٹ کر واپس آ گیا سلامت رہے ہیں یہ جہاں سے گیا تھا وہی پلٹ کر واپس آ گیا جب جم اپنے لئے کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو کیا محبوب کے لئے نہ کہا جائے گا تو جہاں سے آیا تھا وہی گیا اسی سے منتصل ہو گیا اتصال کی منزل پر آ گیا بس لوگی منزل پر آ گیا کہ اب دو مابود میں دو کمان یا اس سے بھی کم کم حاصلہ رہ گیا پھر پہچاند مشکل ہو جاتی ہے پھر جبراہیل کو پوچھنا پڑتا یارم اے بامن تحتل کی ساتھ چادر میں ہے کار یہ درہیں سلامت رہے ہیں پھر پوچھنا پڑتا اتصال کی منزل پر آ جاتا ہے اختیار عطا کرتی ہے بندگی اور بیت بندے کے پاس جب اختیار آ جاتا ہے برمبائی بار پھر وہ بزنی ہو جاتا ہے پھر بزنی ہو جاتا ہے جب اختیار ہوتا ہے تو بزن مرتا ہے جب بزن مرتا ہے تو انسان اختیار استعمال نہیں کرتا ہے جو خالی دعوی کرتا ہے اس کا مطلب ہے اندر سے کھوکلا ہے اور جو اندر سے بھرا ہوتا ہے وہ دعوی نہیں کرتا ہے اختیار جب بندگی نیچی ہے تو بزن کے ساتھ دیتی ہے زرف کے ساتھ دیتی ہے پھر انسان کرامت کی مندل پر آتا ہے پھر انسان سخابت کی مندل پر آتا ہے پھر اتا کرتا ہے حسین سخی نہیں ہے حسین کریم ہے سخی وہ جو مانگنے سے تھے اور کریم وہ جو مانگنے سے پہلے اتا کر لیا جو بلا مانگے اتا کر لیا حسین میرا کریم آتا ہے حسین حسین آج تک اتا کر رہے گا حسین آج تک اتا کر رہے گا مجھے بھی اور آپ کو رہے گا یہ ریس ہے یہ آسمان سے مرستہ ہوا پانی یہ زمین سے اکتا ہوا پانی یہ تو حسین کے علی ازگر کا سبتہ کہ اگر حسین خون ناقے صغیر آسمان کی طرف اشال دیتے تو آسمان کہہ رہا تھا کہ بارش نہیں برسے کی قیامت تک زمین کی طرف ڈال دیتے تو زمین کہہ رہی تھے کہ اللہ نہیں ہوگئے کا قیامت تک حسین نے علی ازگر کا لہو اپنے چہنے پر مر دیا اور کہہ دیا کہ میں اسی طریقے سے نانا کے جمت پر جاؤں گا علی ازگر چھوٹا علی اور ایک اور علی ہی ہے حسین کے پاس اس کا نام ہے علی اکبر بڑا علی حسین کا شہزادہ حسین کا یوشف زینب کی آس امی لیلہ کا ارمان علی اکبر اور پھر بھائیوں اور بہنوں والے بیٹھے ہیں نا فاطمہ صغرہ کا بھائی علی اکبر بہن بھائی میں بڑی محبت ہے بہت انسیت ہے اٹھائیس رجب کو کافلہ چلا صغرہ دروازے کو کھڑی دیکھ رہی تھی سب جا رہے ہیں سب جا رہے ہیں یہ چھوڑگاریوں جا رہی ہیں یہ کناتوں والے ناکے جا رہے ہیں یہ پانی والے ناکے جا رہے ہیں صغرہ سب کو جاتے میں دیکھ رہی ہیں اماریاں جانا شروع ہوئیں اممہ کی اماری جا رہے ہیں صغرہ نے کہا خدا حافظ اممہ بھوپی کی اماری جا رہی ہے خدا حافظ ہوگی سب کو خدا حافظ کا اس کے بعد سامنے سے گھوڑے گھجرے صغرہ کے بھائی صغرہ کے گھر والے سامنے سے جا رہے ہیں صغرہ کھڑی ہو کے پوچھ رہے ہیں یہ گھوڑے پہ کون جا رہا ہے کہا یہ قاسم گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں صغرہ کے بھائی سے گھوڑے قاسم خدا حافظ یہ گھون جا رہے ہیں تو کہا یہ عون اور محمد جا رہے ہیں کہا بھائی عون بھائی محمد خدا حافظ صغرہ کا شروع ایک ایک ناکت گیا پھوپی یہ اس کا گھوڑا جا رہا ہے کہا اس پر تمہارے چچا عباس بیٹھے گئے چچا عباس خدا حافظ اس پر کون سبھارے کہ اس پر تمہارے بابا حسین سبھار ہے کیا بابا حسین خدا حافظ سب کو خدا حافظ کہنے والی صغرہ جیسے ہی اے گھوڑے پہ نگاہ پڑھی کہ نانی یہ گھوڑہ بس کا ہے اس پہ کون بیٹھا ہے اس پہ تمہارا بہیٰ علی اکبر بیٹھا ہو اب تک سب کو خدا حافظ کہنے والی صغرہ جیسے ہی سنا کے علی اکبر جا رہے ہیں ایک بار وہ کر دیتے ہیں نانی ایک لمحے کے لئے بھائیہ کو بلائے میرے بھائیہ کو ایک لمحے کے لئے بولائے علی اکبر کو بلائے گیا بہن نے بھلایا بھائی بھائی مچلتا ہوا بہن کے پاس آیا بہن نے جیسے ہی بھائی کے کچھ کو سنگی سینے پر سر رکھ دیا بھائی نے بہن کو سینے سے لگا لیا بالوں کو چون رہے تھے بھائیہ جا رہے ہو وعدہ کرو لینے آوگے بھائیہ مجھے سنگن آئی ہے کہ شاید کہیں راستے ہی میں تمہاری شادی بھی تیہ ہو جائے گی تمہارے سر پر صحرہ سجے گا بھائیہ جب شادی تیہ ہو جائے اور سہرہ بزنے کا مقت آ جائے تب تو آ کے لے جاؤ گے تب تو مجھے نہیں بھولو گے رہنو والے بیٹھے ہو تو آمازر بلند کرو اے بھائیہ تب تو نہیں بھولو گے اکبر خاموش کرے وعدہ کرے تو کیسے وعدہ کرے اس لئے کہ اکبر بھی تو ولی اللہ کا ولی گماندہ ہے جانتا ہے اکبر کیا ہونے والا ہے صحرہ نے اکبر کی خاموشی دیکھی تھمجھ گئی اور کہا بھائیہ مجھ معلوم ہے بیمار ہوں تمہیں شاید یقین نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں بھائیہ بھائیہ چلو ایک وعدہ اور کرلو کہ جب بھائی بیعہ کے لے آنا جب دلھن لے آ کے لے آنا تو مجھے دلھن کا چہرہ ضرور دکھانا اور بھائیہ شاید جب کہ آؤ تو صغرہ اس دنیا میں نہ رہے گے صغرہ قبر کا پیبند بن چکی ہو تو بھائیہ مجھ سے ایک وعدہ اور کرو بھائی نے بہن کا ہاتھ بہن نے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا اور کہا بھائیہ مجھ سے بات کرو کہ بھائی کو میری قبر پر لے کر آنا بھائی کو میری قبر پر لے کر آنا میری بھائی اچھو آج رکھو ملد نا آپ کی آواز دنیا بلند ہو رہے گا یہی طریقہ ہے علی اکبر پر رونے کا یہی طریقہ ہے اس لیے آج سب کو رونا ہے جب جوان علی اکبر کا تذکرہ آئے تو جوانوں کی باری آجاتی ہے رونے کی بزرگ بھی تو تبھی جوان تھے نا آج حسین کے جوان تو گریہ کرو علی اکبر کی شہادت قیامت شہادت تھی قیامت شہادت تھی اس لیے نے لکھا یہ ہے رابی نے بہت دنوں بعد امام جنہ علابی جیم جب رہا ہو کے مدینے آگئے اور مجلی سے پڑھ رہے تھے مسائح سنا رہے تھے تو کیسی نے کہا میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے کہ کوئی شہید جب میدان کی طرف آ رہا تھا تو قیامت ہو رہی تھی مدامے کو کون تھا میرے مولا کہ جب وہ آیا ہے تو ستر مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور ستر مرتبہ کرا ہے مولا وہ کون شہید تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا تو زین العابدین نے سر سے امامہ فیکر کا وہ میرا بھئیہ علی اکبر تھا میرا بھئیہ علی اکبر تھا علی اکبر جب خیمے سے باہر آ رہے تھے کبھی رباب دامن تھام لیتی نہ جاؤ علی اکبر کبھی زینب پکڑ لیتی نہ جاؤ علی اکبر کبھی ہمیں لیلہ لے پڑ جاتی نہ جاؤ علی اکبر اور کبھی سکینہ دامن بیر ہو جاتی نہ جاؤ بھئیہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ یہ ہے علی اکبر کی شہادت علی اکبر کیسے گئے ہیں یہ علی اکبر ہی جانتے ہیں یہ بیویاں ہی جانتی ہیں علی اکبر کو اجازت کیسے گئی ہے یہ بھی ایک بڑی عجیب روایت ہے کہا بابا جانے دیجئے بابا اب میں دیکھ رہا ہوں سب کے لاشے آ رہے ہیں جنہیں ہمیں بھی بار بار دے رہی ہیں حسین نے کہا میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا جاؤ جس پوپی نپالا ہے اس سے اجازت دے جس پوپی نپالا ہے اس سے اجازت دے کہا بابا آپ بھی ساتھ چلی کہاں میں ساتھ چلتا ہوں زینب بزار شناس امامت ہے حسین علی اکبر کو لے کے زینب کے پاس آئے بی بی زینب کے خیمے میں آگئے بی بی زینب نے کہا باپ اور بیٹا ساتھ آگئے زینب سمجھ نہیں کس لیے آئے زینب نے کہا علی اکبر میں سمجھ نہیں کس لیے آئے اجازت لینے آئے ہو علی اکبر یہ جان لو کہ اس وقت میری کمنہ صرف یہ ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے میرا بھائی بچہ میرا بھائی بچہ جب علی اکبر میں نے اجازت دے دی کوپی سے اجازت ملی علی اکبر خوشی خوشی آئے بھوڑے پر بیٹھا ہی چھانتے تھے حسین نے کہا کہاں جا رہے ہو کہا بھوپی امہ سے اجازت مل گئی حسین نے کہا پالنے والی بھوپی سے اجازت مل گئی ذرا جنم دینے والی ماں سے بھی تو اجازت مل گئی ذرا ماں سے بھی تو اجازت دے لو امہ سے بھی تو اجازت دے لو کہا بابا آپ چلیے کہا دیکھو زینب سے اجازت دلوانا میرا کام تھا لیلہ سے اجازت لینا تمہارا کام تم فساحتِ بنی حاشن کے مالک ہو اکمہ سجا کے تم خود اجازت لو میں اجازت نہیں دلوا سکتا علی اکبر آہستہ آہستہ چلے اپنی مادرِ گرامی جنابِ امی لیلہ سلام اللہ علیہ کے قیمے میں آئے بی بی امی لیلہ گردن چھکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی زمینِ کربلا کی خات پر کچھ خط لکھ رہی تھی ایسے میں بی بی نے اپنے بیٹے کی خجبو سنگی علی اکبر کی خجبو امی لیلہ کے مشاہ میں جاں تک آئی امی لیلہ نے گردن اٹھائی دیکھا سامنے جوان بیٹا کھڑا ہوا ہے ایک بار علی اکبر کو دیکھ کر کہا بیٹا علی اکبر رات کے گئے ہوئے اب آ رہے ہو ماں سے ملنے رات کے گئے ہوئے اب آ رہے ہو ماں سے ملنے کہا اممہ بیٹھ گئے اممہ کے پاس بیٹھ گئے کہا اممہ ایک سوال آپ سے کہنا ہے کہا میدانِ محشر ہوگا دادی فاطمہ زہرہ کی سوالی آئی ہوئی ہوگی ایک ایک بی بی دادی کے پاس آئی گی خبی اممہ دادی سے کہیں گی اے فاطمہ زہرہ میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنے جو بیٹے اون و محمد کو پروان کیا بی بی امم فروا دادی فاطمہ زہرہ سے کہیں گی اے فاطمہ زہرہ میں نے آپ کے لال حسین پر سے اپنے بیٹے قاسم کو پروان کیا ایک ایک بی بی دادی فاطمہ زہرہ سے کہیں گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے بیٹے حسین پر سے قربان کیا اے اممہ یہ بتائیے آپ کیا کہیں گے ایک بار ام لیلہ نے سینے سے لگا کر بیٹے میں سمجھ گئی کیوں کیا کہنا چاہتا ہے ارے میں اس کے علاوہ اور کیا کہوں گی اے فاطمہ سہرہ میں نے اپنے علی اکبر کو آپ کے حسین پر سے قربان کیا جاؤ علی اکبر اجازت دی اجازت دی جاؤ علی اکبر اجازت دی علی اکبر کو اجازت دی باہر آئے تیزی سے کھوڑے کی طرف گئے حسین نے ایک بار علی اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ماتم کرنا سینے پہ ہاتھ اپنی اپنی ہاسی نہ کھولو اپنی اپنی ہاسی نہ کھولو گریوان چاک کرو گریوان چاک کرو گریوان چاک کرو اپنے اپنے سروں سے ڈوپیاں ہزارو گریوان چاک کرو آج شبے آجور ہے آج سے شبے آشور سے کسی کو سلام نہ کرنا کسی سے حال احوال نہ پوچھنا کسی کو گلے نہ لگانا کسی سے مسکرہ کے بات نہ کرنا جس سے ملنا گلے لگ کے کہنا ہائے حسین ہائے حسین اس لیے کہ جس گھر میں جنازے پڑے ہوتے ہیں وہاں کسی کا احوال نہیں پوچھا جاتا ماؤں بہنوں کوشش کرنا اپنی گودیوں کے بچوں کو آج سے پیار نہ کرنا اس لیے کہ علی اکبر پیاسا ہے علی اکبر پیاسا ہے ساتھم کرتے رہنا میرے ساتھ ساتھم کرتے رہنا میرے ساتھ علی اکبر کی شہادت پڑھنے جا رہا ہو نوجوانوں تیار رہنا تمہیں آج ہاتھ عطا کرنا ہے شبیع رسول کی شہادت ہے کوئی معمولی شہادت نہیں ہے اُمہ لیلہ کا ارمان جا رہا ہے علی اکبر جیسے ہی گھوڑے کی طرف آئے گھوڑے کے لجاب پہ ہاتھ رکھا حسید نے علی اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا کہاں جا رہے ہو علی اکبر کہاں جا رہے ہو پوشو کے کہا بابا امہ نے اجازت دے دی خبی نے اجازت دے دی حسید نے کہا ماں نے اجازت دے دی ذرا اس گھوڑے باپ سے بھی تو اجازت دے دو اس گھوڑے باپ سے بھی تو رخصد ہو جاؤ بابا اجازت دے دیجئے کہاں بیپے اجازت تو ہے لیکن آ میں تجھے ذرا تیار تو کر دوں ذرا عروض سے شہادت سے شادی کے لیے تیار تو کر دوں علی اکبر کا ہاتھ پکڑا خیمے میں لائے بیپیوں چاروں طرف سے گھیر کے کھری ہو گئی سب شیدہ و سر پیٹھ رہے تھے اس نے کہاں علی اکبر کی رخصد تو خیامت سے کم نہیں تھی حسین نے کہا جیناب و ملینا وہ امام اللہ جو نانا رسول اللہ میرا وہ امام اللہ جو نانا رسول اللہ میرا پہنٹ کر گئے تھے امام اللہ آیا گیا حسین نے علی اکبر کے سر پر امام اللہ رابی نے لکھا ہر پیچ پر کہتے جاتے تھے امام اللہ بہن ایلہی راجعور خیامت ہو رہی تھی علی اکبر کے رخصد مار پیچ پر کہتے جاتے امام اللہ امام اللہ کا قلیجہ پت رہا تھا سینب کا قلیجہ پت رہا تھا شکینہ جنب رہی تھی بھائیہ جا رہا ہے بھائیہ جا رہا ہے اجازت ملی حسین علی اکبر کو لے کر آئے حسین علی اکبر کو لے کر آئے جملہ سنوگے ماتم کرنا حسین کی بے کسی پھر ماتب کرنا حسین کی مظلومی پر حسین نے ایک بار رکاب کو تھاما رکاب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سوار پاؤں رکھ کر چلتا ہے حسین نے رکاب کو تھاما رکاب پر ہاتھ رکھا علیہ پر پیچھے ہٹ گیا علیہ پر سوار کیوں نہیں ہوتے گا بابا یہ خستاخی ہے آپ کے ہاتھ پر پاؤں کیسے رکھ سکتا ہوں آپ ہاتھ ہٹائیے رکابوں سے تب پاؤں رکھ لو گا رو کر حسین نے کہا آج ہاتھ پر پاؤں نہیں رکھ رہے کل یہی پاؤں میرے کاندے پر آتے چلتا ہے ہاں 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 ماتب کرو ماتب کل یہی پاؤں میرے کاندے پر آتے چلتا ہے حسین نے علی اکبر کو سوار کر آئے اور آواز دی پردادگار گوا رہنا ہے اللہ گوا رہنا اب میں تیری پارکہ میں اس کو بھیج رہا ہوں تو شکل میں کردار میں رفتار میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کی شبی اب میں شبیہ رسول کو بیز رہا ہوں علی اکبر چلے چلے علی اکبر باپس آئے علی اکبر بابا کو سلام کیا بابا میں اسی جنگ کی میں نے داد لینے آیا ہے حسین کا سجا بیٹا سجا حسین سے داد لینے آیا ہے ہاں یہی حق ہے ایسے میرے بھائی ماتم کر رہا ہے یہی حق ہے مجھے ایسے نہ دیکھو مجھ سے داد نہیں سنا رہا آج نام محرم ہے علی اکبر کی شادت پڑھ رہا ہوں کہ بابا کیسی جنگ کی ہے کہ تم نے فاتح خیبر کی یاد دلا دی تو نے چنگ کی خیبر کی یاد دلا دی کہ بابا دیکھئے حسین حسین اٹھارہ پرس اس انتظار میں رہے کہ علی اکبر اس سے کچھ مانگے کچھ مانگے کچھ مانگے ہمیشہ علی اکبر خدمت ہی کرتے رہے حسین کی طمعنہ رہی علی اکبر کچھ مانگے اب علی اکبر نے کہا بابا اس سے بھی گڑے حملے کرتا اگر ایک جامعہ آپ میسر آتا ایک جامعہ آپ میسر آتا ماتم تو کرو نا کیا علی اکبر کو معلوم نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے پھر کیوں مانگ رہے آپ پتہ چلا کہ علی اکبر واپس اس لیے آئے تاکہ دنیا کو بتائے کہ سب سے زیادہ پیاسا میرا بابا حسین ہے کہ بابا ایک جامعہ آپ پہ اشتر آتا اب بیٹے علی اکبر بیٹے علی اکبر گھر میں علی اکبر پیاسا ہے سکینہ بھی پیاسی ہے تین دن سے پانی نہیں پانی کا ایک کپڑا نہیں بیٹے چلو یہ کر لو میں اپنی زبان تمہارے دہن میں ڈال رہا ہوں اس زبان کو جوسرو شاید تری آ جائے یہ موتا تھا جس کے لیے علی اکبر واپس آئے ایک بار حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈالی علی اکبر نے فوراں دہن ہٹا کر کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانچے پھلے ہوئے ہیں بتایا کہ بابا کمنا پیاسا علی اکبر کو نگینہ دیا بھئی نگینہ وہ میرا کو شاید اس سے تری آ جائے علی اکبر جاؤ علی اکبر چلے بھوڑے پر بیٹھے بھوڑے پر بیٹھے 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 بابا جاتے جاتے آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر تھگے ہو تو ختم کر دیتا ہے تمہاری آوازیں گریہ بلد ہو جائے پس دلئے یہ تاریخ تو آج سے شروع ہو گئی تمہارا گریہ رکھنا نہیں چاہیے یہ گریبان چاک رہے آسین اوپر رہے پاؤں میں نالین نہ رہے یہ آج سے بلکہ گریہ محرم تک تمہاری یہی کیفیت رہے اس لئے حسین کا گھر اجڑنے والا ہے لاشے اچھانے والا ہے حسین کل خیامت کا دن ہے کل خاک اڑے گی چاروں طرف سے تو تم یہ عذاب یاد رکھنا بابا آپ کے پاس میں کچھ کہنا چاہتا حسین ذرا سے بلند ہو علی اکبر بیٹھے بیٹھے بھوڑے پر بیٹھے بیٹھے چھوکے حسین کے کار میں کچھ کہا یہ منظر درے خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی درے خیمہ سے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی کہ علی اکبر نے حسین کے کار میں کچھ کہا جیسے ہی حسین نے سنا حسین چیخ مارکے روئے علی اکبر نے بابا مسلم کیا چلے گئے میدان کی طرح زینب نے کہا فضلہ میرے بھائی کو بلا کے لیا فضلہ گئی آقازہ نے آپ کو آقازہ کی یاد فرما رہی حسین آئے جی مہن کیوں یاد فرمایا تو بھائیہ مجھے بتاؤ علی اکبر نے کیا کہا تھا علی اکبر نے کیا کہا تھا تو بہتنا پوچھو زینب نے کہا بھائیہ تمہیں میرے ہم کی قسم بتاؤ علی اکبر نے کیا کہا تھا جیسے ہی ہم کی قسم سنی حسین نے روتے ہوئے کہا زینب دنیا کا نسطور یہ ہے کہ جب بھوڑا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان بیٹے کو مسیح کرتا ہے لیکن کربرا کا نسطور بدل گیا جوان بیٹا بابا میرے باب میری اممہ کے پردے رہا ہاں متہ میری مہاں و بہنوں کے میری پھپیوں کے پردے کا خیال لگتے بابا مجھے قوت دینا علی اکبر چلے گئے تب تک چٹ چٹا امی لیلہ کلال ایک بار نیزہ چلا علی اکبر کا جگر شہدہ علی اکبر زین سے زمین پر آیا آواز دی بابا میں کر گیا بابا میں کر گیا حسین نے کہا علی اکبر مجھے کچھ نظار نہیں آرہا باتا کیوں نہیں کرنا کھاتا علی اکبر مجھے کچھ نظار نہیں آرہ بیٹا مجھے آباز نے حسین کو کچھ دفائی نہیں دے رہا علی اکبر کہاں گرے حسین کو نہیں پتھائی کو نہیں باتا خدا کی قسم حسین بالکل سیچ مول رہے تھے حسین کو کچھ دفائی نہیں آرہا حسین کبھی ادھر چکول地方 چل تک حسین آباز دو ق Māناہ خیامت خاص حسین یاکوب تھا حسین یاکوب تھا کیا سننا ہو بابا میں کروں علی اکبر آباز دو کبھی ادھر جاھتے حسین رکھا جوں حسین کو مجھے حسین کو مکر چکھ ریکھے ایک شتی جیشن پر ہاتھ پڑا حسین نے اس کی ابا کو سام کر گا تو بتا دے میرا بیٹا کھا تو بتا دے میرا بیٹا کھا ہے اس نے ایک بار حسین کو دھکا دیا کہ جاؤ اس نے پہنچا حسین دوسرے شنی کی طرف آئے اس نے تیسرے کی طرف دھکا دیا آپ سمجھ میں آیا حسین شتر مرتب آگی رہے شتر مرتب آؤ جائے باچب کلو باچب حسین شتر مرتب آؤ جائے شتر مرتب آؤ جائے حلی اکبر کے لاشے پر پہنچائے بیٹے کا دھا مکرن آہا چھا حسین نے کہا بیٹا میں آگیا میرے نال میں آگیا بابا آپ کا شکریہ آپ آگئے بابا آپ کا شکریہ حلی اکبر ماں انتظار کر رہی ماں انتظار کر رہی دارے خیمہ پر ماں انتظار کر رہی بیٹا مجھ میں خوبت نہیں ہے اب باس کمر کی ساخت لے گئے بیٹا مجھ میں خوبت نہیں ہے تو میرا شاہد دے میری مدد کریں بابا کی مدد کریں بابا جیسے آپ بیٹے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے گا میں تجھے کمر سے اٹھا جاؤ حسین نے اٹھایا واپس رکھ دیا بیٹے میں نے کہا جا دونوں ہاتھ تُو نے ایک ہاتھ میری گھردن رکھا ہوا دوسرا ہاتھ کا ہاتھ اب جو حسین نے دیکھا علی اکبر کا دوسرا ہاتھ سینے پر چھا جیسے بابا سے کچھ چھپا رہے ہیں حسین نے کہا بیٹے ہاتھ اٹاؤ کیا چھپا رہے ہو کہ بابا کچھ نہیں بابا کچھ نہیں کہ نہیں بیٹے تجھے ترے ہاتھ کے قسم ہاتھ اٹھا اب جو حالی اکبر نے ہاتھ اٹھایا حسین کا کھلے جہا پھٹ گیا برچی کا پھل جگر سے پاہر ہو چکا اور برچی ٹوٹ چکے چھے تھک گئے ہو تو روک دے تھا میں نے مولا سے دو اتمانی ہوئی برچی کا پھل ٹوٹ چکا جگر سے پاہر ہو چکا اب حسین نے کچھ نہیں دیکھا حسین نے کچھ نہیں دیکھا ایک بار تو زانو ہو کے زمینے کربل ہاں پر بیٹھے ایک ہاتھ علی اکبر کے شینے پر رکھا دوسرا ہاتھ برچی پر رکھا نجف کرو کر کے کہا یا علی مدار جیسے ہی برچی کا پھل باہر آیا راوی کہتا ہے برچی کا پھل خالی نہیں آیا علی اکبر کا کلے جا عزیٰ کبھر اللہ خاتم کرتی میں نے گفت گو شبیہ تابوت پر آمد ہوگا جب آخری شبلہ کہنے جاؤں گا علی اکبر کو اٹھایا گاندے پر ڈالا نجف کرو کر کے کہا بابا علی خیبر قدر اٹھانا آسان ہے جوان کی لاش اٹھانا مشکل ہے شاہ علی شاہ علی شاہ علی کیسے ہو علی اکبر کو لائے لا کے خیمہ میں اٹھا دیا بی بی آگئی بی بی آگئی علی اکبر سے پڑ گئے علی اکبر سے پڑ گئے خاتم کرتی میں نے گفت گو آخری جملہ تقریر سننے کے لئے جہیان رہنا ایسے ایسے ہاتھ مارو سر پہ ایسے ایسے ہاتھ مارو سر پہ سینہ سر بیٹھو راوی نے بہت دنوں بار مولا مجھے طاقت دینا بھئے جملہ پہچا سکو بہت دنوں بار راوی میں کینے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا مولا جب حسائل کا گھلہ کچھ رہا تھا ایک بی بی کو حسائل کے قریب دیکھا تھا جس کی چادر لال تھی جو لال چادر روڑے ہوئے تھے اس وقت لال چادر کا کیا تصورت تھا سینہ لابدین نے شر سے امامہ پھیکا کہا وہ میری پھپی تھی چادر تو سفیت تھی لیکن جب علی اکبر کے لاشے پر آئی علی اکبر کا لہو پوری چادر پڑا گیا سینہ لابدین چادر شر ہو گئی 松 آه اکبر دالا آشا چڑھ خیمی آیا اکبر دالا آشا چڑھ خیمی آیا اکبر دالا چڑھ خیمی آیا اکبر دلاشا اکبر دلاشا جڈا خیمے آیا اکبر دلاشا جڈا خیمے آیا اجری امامہ رہن پایا اکبر دلاشا جڈا خیمے آیا اکبر دلاشا جڈا خیمے آیا اجری امامہ رہن پایا اکبر دلاشا جڈا خیمے آیا اکبر دلاشا جڈا گہ میں آیا اجڑیاں ماما اے حید پایا اکبر دلاشاں جڈا گہ میں آیا اکبر دلاشاں جڈا گہ میں آیا اجڑیاں ماما اے حید پازن میں پتایا پھوٹ گیاں بیدے لیتے مانگا کو اپنید گئی نئی نظر آتا اکبر دلاشاں جڈا گہ میں آیا اپنے راہ کو چاہ زخمی پتر کو پیوٹ ریاں جہنوے لے خیمہ گا کو اے ویڈ پایا مکدید گئی نئی نظر آتا اکبر دلاشاں جڈا گہ میں آیا اپنے راہ کو اچھڑیاں ماما اے حید پتر کو پیوٹ راہ میں آیا 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 پڑھ اے حید پتر کو پیوٹ راہ میں آیا اے حید پتر کو پیوٹ راہ میں آیا موسیقی اے حید پتر کو تفاہ کریں